اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پیٹی ایسی کے جونئر کلرک اور ڈیٹر ایٹری کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں ٹائپنگ ٹیسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائپنگ پہ کہ آپ اسے پاس کر سکیں گے یا نہیں کچھ لوگ پاس کرنے کے باوجود بھی اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو ٹائپنگ جب آپ ٹائپنگ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ٹائپنگ ہمیشہ ٹائپنگ ماسٹر سے سیکھ رہی ہے اور ادھر سے ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے آپ نے مینیموم ادھر ٹو منٹس کا دوریشن ہے آپ نے فائیف منٹس کی پریکٹس کیا کرنی ہے تو یہ آپ پہ بہت سی بل ہے کہ دن میں جتنی بار مرضی کریں تو ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے ٹیسٹ میں آپ کو یہی وہ ٹائپنگ ماسٹر کھول کے دے دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی بھی ایک پیراگراف دے دیتے ہیں وہ ادھر ٹائم دے دیتے ہیں دو منٹ کا بھی دے سکتے ہیں پانچ منٹ کا بھی دے سکتے ہیں یہ اون پہ پینڈ ہے اور آپ کا ادھر ٹیسٹ لیتے ہیں اسی سورویر پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا ہے تو ٹپس یہی ہے کہ آپ چلے جائیں سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کر بیٹھیں اور اس کے بعد جب وہ آپ کو کی بورڈ دیں گے کوشش کریں کی بورڈ اپنا سال لے کر جائیں اگر وہ کی بورڈ آپ کو پھر نہیں لے جانے دیتے ہیں تو آپ ان کا کی بورڈ ایک ایک ورڈ چیک کریں کہ اگر آپ کو ہارڈ لگے کہ کی بورڈ نہیں ٹھیک تو آپ ان سے ایکسچینج کروا لیں کوئی شنی نہیں تو ادھر سے سیمپل انہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ لینا ہے اسی چیز پہ آپ کا تو یہ آپ کا آپ نے یہ پیراگراف دیں گے جو بھی ہوگا آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد جیسے یہ ٹائمر ختم ہوگا آپ کا ریزلٹ آجے گا ادھر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہوگی گروس سپیڈ ہوگی ایکورنسی ہوگی نیٹ سپیڈ ہوگی تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ریزلٹ آجاتے ہیں تو وہ اکے کر دیتے ہیں اور ریزلٹ یہاں سے ایک ختم ہو جاتا ہے اور جب پی پی ایسی کا بندہ وہ چیک کرنے آتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا وہ سیمپل آپ کو فیل کر دیتا ہے بے شک آپ آس بھی ہو اس لیے کوشش کریں جب یہ ریزلٹ آجے تو اکے نہ کیجئے ادھر ویڈ کیجئے جب تک وہ نوڈ نہیں کر لیتے نہیں تو ادھر وائز ہو آپ کو فیل کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی یہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سببرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نو ویڈیو کی اپلیئر سب سے پہلے آپ کو ملیں